ملک بھر میں الیکشن کا میدان سچ گیا ملکی تاریخ کے بارویں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک پولنگ کا عمل یوں ہی جاری رہے گا عوام پسند نیدہ امیدواروں کے چناؤں کے لیے نکل پڑے مختلف حلقوں میں پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ تاخیر کا شکر رہی کہیں عملہ دیل سے پہنچا تو کہیں انتخابی سامان اور سہولیات کی ادم دستیابی رہی بارہ کروڑ پہ چیاسی لاکھ سے زائد ووٹرز حقیرہ دعی استعمال کر رہی قومی اسیملی کی دو سو چونسٹھ اور صوبائی اسیملیوں کی پانچ سو اکانوے نشستوں پر امیدوار آمنے سامنے ہیں ملک بھر میں نوے ہزار چھ سو پچھتر پولنگ اسٹیشنز قائم سولہ ہزار سات سو چیاسر انتہائی حساس کرا سیکیورٹی آئیلٹ ملک بھر میں سات لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار تائیونات پاک فوج پولس اور رینجرس اہلکار بھی شامل جبکہ پاک فوج کی جوان کوئی رسپانس کورس کے طور پر تائیونات رہیں گے شہباز شریف نے لاہور این اے ایک سو اٹھائیس موڈل ٹاؤن میں ووٹ کاسٹ کر دیا مولانا فضل الرحمان نے ڈی آئی خان میں حق رائدہ ہی استعمال کیا رہنما پاکستان پیپرز پارٹی آسفہ بھٹو اور ڈاکٹر ازرا نے نواب شاہ میں ووٹ ڈالا فاروق سبتار نے کراچی میں ووٹ کاسٹ کیا نگرا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے اسلام آباد میں ووٹ کاسٹ کیا چیف جسٹس ولوچستان ہائی کورٹ جسٹس نائم اختر نے کوئیٹا میں ووٹ کاسٹ کیا حافظ نائم نصار کھوڑو اور راجر ریاض نے بھی ووٹ کا حق استعمال کیا ملک بھر میں موبائل فون سروس آرزی طور پر موطل ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق دائشت گردی کے حالیہ واقعات میں قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا ہے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اخدمات ناگوزیر ہیں کئی شہروں میں انٹرنیٹ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہم کانشیڈنٹ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ اور الیکشن فری اور فیر ہوں گے اور ووٹرز جو ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے کانڈیڈیٹ کو دال سکتے ہیں انتخابہ صاف شفاف اور بخیر و آفیت مکمل ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر پور امید کہا ہمارا سسٹم انٹرنیٹ پر منحصر نہیں ہے بندی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا وزارت داخلوں اور ایجنسیز کا کام ہے الیکشن کمیشن وزارت داخلوں کے انٹرنیٹ سرویسز سے متعلق کوئی ہدایت نہیں دے گا کہیں موبائل سرویس کھولنے اور دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جائے یہ تو ذنہ دار کون ہوگا ووٹر اپنی مرضی کے امیدوار کو آزادی سے ووٹ ڈالیں بلاول بھٹو کا انٹرنیٹ سرویس کی فوری بہاری کا مطالبہ پارٹی رہنموں کو الیکشن کمیشن اور عدالت سے رابطہ کرنے کے ہدایت سعید غنی نے کہا کہ الیکشن کے روس موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کرنا کہاں کی دانشمندی ہے الیکشن کے عمل کو متنازع بنانا کسی طور پر مناصر نہیں الیکشن پر بہت سارے سوالات اٹھیں گے فارو سفتار بولے الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے ایم کی ایم چھینی گئی تمام سیٹیں واپس لے گی پاکستان کی ترقی کیلئے ووٹ ڈالیں گے تو ملک کی تقدیر بدلے گی شہباز شریف کی گفتگو کہا چہتے ہیں ایسی حکومت آئے جو محبت اور یہ گانگیت کے پھیلائے میں مدد ثابت کرے عوام نے نواز شریف کو موقع دیا تو سب مل کر ملک کی تقدیر بدلیں گے دھرتی سے خوشحالی کے شگوفیں پھوٹیں گے نفرتیں دور کریں گے ملک سے بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ ہوگا آصفہ بھٹو پاکستان پیپرز پارٹی کی جیت کے لیے پورازم کہا ہمیں نکلنا ہے اور ووٹ دینا ہے مرتضی سلنگی نے کہا ووٹنگ پر امن اور منظم طریقے سے مکمل ہوگی آزادانہ شفاف انتخابات جمہوریت کو مضبوط بناتے ہیں روشن مستقبل کے لیے عوام ووٹ ضرور ڈالیں محسن نکمی بولے پولنگ ڈے امن و امان سے گزرے گا ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہم عوام کا تحفظ کریں گے آن چودری کا لہور موڈل ٹاؤن کے پولنگ اسٹیشن میں دھاندلی کا الزام انتظامیہ نے پولنگ اسٹیشن کے اندر پی ٹی آئی کا کیمپ لگوا دیا پولنگ عملہ آئی پی پی اور نونلی کے بوٹرز کو فار کر رہی ہیں لسٹوں میں نام نہ ہونے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے بوٹرز کا شکوہ آن چودری کا الیکشن کمیشن سے پولنگ عملے کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کہا ہم ڈڈ کر اس دھاندلی اور پیٹرول بم والوں کا مقابلہ کریں گے غیر ملکی مبصرین کا اسلام آباد کے پولنگ اسٹیشنز کا دورہ انتخابی امور کے معاملات کا جوائزہ عملے سے بات چیت کی پولنگ کے طریقے کارڈ سے آگاہ کیا ڈی جی رینجرز میجر جنرل ازھر وقاسگاہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن سے ملہقہ علاقوں کا جائزہ لیا سیکیورٹی اندزامات کو مزید موثر بنانے کا حکم دیا کہا سندھ رینجرز کے کوئیک رسپونس دستے پاک آرمی اور پولس الٹ ہے پشاور میں گورنمنٹ میڈل اسکول مڈ بھیر میں موبائل فون کا استعمال پولنگ اسٹاف کی منع کرنے کے باوجود ووٹر ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ویڈیو بناتا رہا خواتین بھی ووٹ ڈالنے کے لیے میدان میں امور خانہ داری چھوڑ کر حق رائے دہیے استعمال کرنے میں مصروف پشاور میں بڑی تعداد میں خواتین پولنگ اسٹیشنز پہنچ گئیں بزرخ خواتین بھی پیچھے نہ رہیں لیاقت پر میں نئی نویلی دلہن شہر کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے پہنچی ولیوے کے دن نئے نویلی جوڑے نے نئی حکومت کے چناؤں میں حصہ ڈالا تاندیہ والا میں سترہ سالہ معذور شخص کو پولیس اہلکار نے پولنگ بودھ تک پہنچایا پاک پتن میں بھی معذور افراد ووٹ ڈالنے پہنچے مختلف علاقوں میں ووٹرز کی خاطر توازو بکھر میں ووٹرز اور عملے کے لیے بریانی کی دیگیں تیار پکوان سینٹرز پر رش بڑھ گیا چنیوٹ میں پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹرز کے لیے گرما گرم ناشتے کا بھی احتمام مرد خواتین بچے بڑی تعداد میں موجود عام انتخابات کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے چھبیس کروڑ بیلٹ پیپرز شاپے الیکشن کمیشن کے مطابق بیلٹ پیپرز پر دو ہزار ایک سو ستر ٹرن کاغذ استعمال ہوا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے بائس کروڑ بیلٹ پیپرز شاپے گئے تھے اور آٹھ سو ٹرن سپیشل سیکیورٹی کاغذ استعمال ہوا تھا خیبر پکنوخ خواہ میں قیدیوں نے اپنا حق رائدہی استعمال کر لیا ذرائع کے مطابق جیلوں میں دو ہزار تین سو ستائیس قیدیوں نے پوسٹل ووڈ کاسٹ کیا اینے آٹھ باجور پی کے بائس باجور پی کے کیانوے کوہات پی پی دو ست شاہ سٹ رحیم یار خان میں امید وارک انتقال کے بائس پولنگ نہیں ہوگی انتخابات پاکستانی عوام کے لیے اہم سنگمیل ہے پاکستان کے استحکام کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں امریکی رکھن کانگریس شالہ جیکسن کی میڈیا سے گفتگو ڈیموکریٹی کانگریس مین بریڈ شیر مین نے کہا کہ یہ اہم نہیں کہ کون اقتدار میں آئے گا اہم یہ ہے کہ کیسے اقتدار میں آئے گا پاکستان میں منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتے ہیں ایلیکشن دوہزار چوبیس کی پل پل کی خبریں بے لوگ تفسریں اور تجزیے جاندار تجزیے آئی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن نے ناظرین کے دل جیت لیے میراتھان ٹرانسمیشن میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت فدر اقبال، منیز جانگی، شوکت پراچا، تارک چودری اور امران سلطان کی مزبانی میں خصوصی نشریات میں شوبز اور کھیل کی دنیا کے ستاروں کی بھی شرکت پاکستان میں ایلیکشن کی گہما گہمی، گوگل بھی انتخابی رنگ میں رنگیا ڈوڈل پر پاکستانی جھنڈا اور بیلٹ باکس لگا دیا موسیقی